اس وقت ہم ایسے سٹال پر ہیں جو درون فوٹبال کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ فوٹبال درون کی مدد سے آپ کھیل سکتے ہیں یہ جو فوٹبال انہوں نے ڈیزائن کیا ہے یہ نہ صرف نینیجر اور بڑے جو نوجوان ینگ نوجوان ہیں وہ کھن سکتے ہیں بلکہ جو ڈیسیبل لوگ ہیں وہ بھی یہ کھیل سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اور آج کل یہ کافی زیادہ فیموس ہو رہا ہے چائنا میں کیونکہ گیمنگ اگر کسی نے کرنی ہے اور فوٹبال کا یہاں پر ویسی بخار ہے تو یہ ایک بہت جدید اور یونیک ہے میں نے بھی ٹرائی کی لیکن مجھے کو خاص کامیابی نہیں ملی اس کے لیے کافی زیادہ پریکٹس درکار ہے تو امید ہے آپ کو یہ ٹیکنالوجی بھی پسند آئی ہوگی کیونکہ ڈرون مدد سے کیسے پھر بول کھیلا جاتا ہے جوایتی دستکاری کے مقابلے میں قیمت تھوڑی کم ہے کیونکہ یہ سائیکل کو مختصر اور لاغت کو کم کرتا ہے اور 3D سے مختلف چیزیں انہوں نے ڈیزائن کی ہیں یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی 3D کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے جو کہ یہاں پر چائنہ میں بہت کامن ہے نہ صرف یہ مختلف مسئلہات میں سوال ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوتوں کی اوپر جو ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ بھی 3D کی مدد سے کی گئی ہے جبکہ یہ جو چوز ہیں ان کی اوپر بھی یہی ٹیکنالوجی ہے یہ ایک 4D بلو مول دستکاری ہے اس کی بناوٹ میں 3D پرنٹ شامل ہے جس کے درمیان میں خلا پایا جاتا ہے پانی میں گرم کرنے اور 4D پروسس سے گزارنے کے بعد یہ موجودہ شکل و صورت اختیار کرتا ہے جو اصل میں پرادکٹ ڈیزائن کو شاندار بناتا ہے ایون کیس کا جو سوال ہے اس پر بھی یہ ٹیکنالوجی اور یہ والی یوز کی گئی ہے 3D کی مدد سے یہ جو ایریہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس کا اور یہاں پر لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3D کی مدد سے کیسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کیسے پرنٹنگ کیا جا رہی ہے تو پاکستانی شہر کراچی اور شنگھائی شہر ایک جیسے ہیں آبادی تقریباً ایک جیسی ہے ہمارے ہاں پانی اور انتظامی مسائل وغیرہ ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں اب تک جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ہے تعلیم کے شعبے میں تعاون مثال کے طور پر یانگپو کی ٹانگ جی یونیورسٹی میں تقریباً ایک سو پاکستانی طلبہ ہیں اور میں خوش قسمت تھا کہ اس سے پہلے ان طلبہ سے کچھ بات چیت ہوئی میں بہت خوش ہوں کہ وہ نہ صرف یونیورسٹی کیمپس میں محنت سے پڑھتے ہیں بلکہ یونیورسٹی کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سی عوامی فلاحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں ایک بار میں نے ایک کام میں حصہ لیا تو میں نے ان پاکستانی طلبہ کو بچوں اور بوڑوں کو انگریزی پڑھاتے ہوئے دیکھا مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کچھ مصبت نتائج حاصل کیے ہیں صبح جب ہماری بات ہوئی میر سے تو اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جب میں نے تعرف کروایا کہ میں پاکستان سے ہوں اور پاکستانی انٹرپرائزز یہاں اگر آنا چاہے تو وہ کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی انٹرپرائزز کو ویلکم کرتے ہیں وہ یہاں آئے اور ان کو وہ تمام فسلیٹیز ہم فرام کریں گے اور تمام وہ پالیسیز گورنمنٹ انہیں دے گی لوکل گورنمنٹ جو کہ ایک لوکل یہاں کی کمپنی ہے اس کو فرام کی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق سن دو ہزار پچاس تک پاکستان کی آبادی تین سو ملین سے تجاوز کرنے کی توقع ہے اور اس بڑی شہری آبادی کے لیے سہولیات فرام کرنا یقیناً ایک اہم چیلنج ہے ان ضروریات کے لیے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی سخت ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ پائیدار جو محول ہے وہ فرام کرنا اور جدید تقنیقی جدد شہروں کے لیے لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اسی طرح کا چیلنج کچھ عرصہ پہلے کئی سال پہلے یہاں پر شنگائی میں اندرکار تھا لیکن اب شنگائی ایک جدید شہر بن چکا ہے جس میں تمام جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کو نظر آتی ہے اور خاص طور پر یہ ریور سائٹ پر جہاں پر میں ابھی موجود ہوں اس پر تمام وہ فیسلٹیز ہیں جو ایک شہر کو درکار ہوتی ہیں اور یہ ہائی ڈیولپمنٹ اوپن سپیس پبلک کے لیے بلکل اوپن ہے جس میں ہر طرح کی سہولیات ہیں پانی سے لے کر انفرسٹرکچر تک اور گرین اینڈ کلین انرجی تمام چیزیں یہاں پر ہیں موسیقی